موسیقی تو آج کی جو حدیث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کیا کرو یہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک آپ کی حفاظت کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کحف کی شروع کی دس آیات کو رزانہ تلاوت کرو یہ آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتی ہے اور ایک اور روایت میں بھی مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورہ کحف پڑھنے سے یعنی اگر آپ جمعہ کو پڑھتے ہیں اور اگلے جمعہ تک ایک نور آپ کے ساتھ رہتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک نور آپ کے ساتھ رہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ کتنی آپ کی مدد کر سکتا ہے اور کتنے زیادہ چیزوں سے آپ کو بچا سکتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اگر روٹین بنا سکیں آپ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر جمعہ کو اگر آپ یہ سورہ کحف پڑھ لیا کریں تو یہ بہت سارے مسائل آپ کے حل کر سکتی ہیں اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ فتنہ دجال سے اگر محفوظ کر دے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے تو یہ بہت بابرکت چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جن جن لوگوں نے یہ حدیث تنیہ ان سے گزارش ہوگی کہ وہ کم از کم ایک بات دروش شریف ضرور پڑھ لیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے لئے یہ توشہ آخرت بن جائے گا اور اب طبع نبی کی طرف بڑھتے ہیں اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے تو آج جو ہمارے ٹاپک ہے وہ بڑا ایمپورٹن ہے اور وہ آپ کو پتا نہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کی ایک خاص عادت ہے اور وہ ہے گوشت کھانا ٹکاہ کی گوشت کھانا اور وہ جو گوشت ہے وہ کئی دفعہ ہمارے لئے نقصان دے بھی ہوتا ہے تو اس کا ذرا آج تجزیہ کرتے ہیں ابھی قربانی کی عید گزری ہے اور ابھی ہم نے اپنے فریجوں میں بھر لیا گوشت اور مجھے پتا ہے کتنے لوگوں نے بھرا گیا تو وہ اب کیا کیا انہوں نے کھانا ہے اور کیا کیا ان کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ان کو تکالیف جنہیں وہ فیس کرنی پڑھ سکتی ہیں اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر ناظر حسین صاحب جو کتن بن ابھی کے سپیشلس نے ان سے بات کریں گے ڈاکٹر اسلام علیکم دیگر وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ کو اور ناظرین و سامین کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ رہا 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 سب ایک تو یہ ہے کہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ میں اولکہ آپ کو دکھا دے رہا ہوں وہ ہے گوشت کے فوائد اور نقصانات یعنی benefits and disadvantages of meat اب یہ جو meat ہے اب meat تو کئی طرح کا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ یہ ہے کچھ لوگ بکری کرتے ہیں بکرا یا بکری ہے whatever تو وہ دھنبا بھی ہوتا ہے پھر اونٹ کی بھی کافی قربانی ہو رہی ہے آج کل تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو مختلف جانور ہیں ان کی قربانی اور ان کا گوہچ ہے اس میں کتنا فرق ہے اور ان جانوروں کے temperament کیسے ہیں یہ ذرا بتائیں ہمیں بکری کا گوشت یہاں ہم نے دیکھا عرب میں میں دوبائی میں رہتا ہوں تو بکری کا گوشت پسند کیا جاتا ہے اور خاص طور سے جو مریض ہیں ان کو بکری کا گوشت کھلایا جاتا ہے تمام جتنے بھی red meat ہیں red meat میں بکری کا گوشت سب سے زیادہ جلدی حضم ہوتا ہے اچھا اس میں یہ گرم مزاج والوں کو اور blood pressure high والوں کو یہ بہت سپورٹ کرتا ہے اگر وہ خاص طور سے جن کا cholesterol high ہو اگر وہ کوئی اور گوشت نہ کھا سکیں تو وہ تھوڑا سا بکری کا گوشت بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ڈائیابیٹک والے بھی اپنے کچھ لے سکتے ہیں بکری کا گوشت ہفتے میں ایک بار اچھا یہ اس کا مزاج سرد و گرم کچھ سرد کہتے ہیں کچھ گرم کہتے ہیں اس کو اس کا temperament اس طرح سے بتایا جاتا ہے کچھ شاید علاقوں کا بھی فرق ہے کہ کس علاقے کی بکری کس طرح سے لیکن یہ سب سے وہ اچھی طرح حضم ہونے والا اور اچھا خون بناتا ہے بکری کا گوشت جو سب سے زیادہ طاقتور گوشت ہے وہ ہوتا ہے شیپ بھیر جو آپ کو بتایا امریکہ یورپ وغیرہ میں تو شیپ ہی زبا کیے جاتے ہیں یہ شیپ انتہائی طاقتور ہوتا ہے یہ گائے سے بھی امریکمنٹ ہے وہ گرم تر ہے اور یہ حضم ذرا سا دیر میں ہوتا ہے یعنی اگر بکری کا گوشت دین گھنٹے میں حضم ہو رہا ہے تو یہ پانچ گھنٹے میں حضم ہوتا ہے لیکن جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے اس کے بعد اونٹ کا گوشت ہے اونٹ کے گوشت کی بڑی ماشاءاللہ اچھی خاص بات یہ ہے کہ جن کا بی پی لو رہتا ہے یہ ذرا تیز گرم تر گرم ترین گوشت میں گرم ہے جن کا بی پی لو رہتا ہے جن کو ویکنس ہے جنہیں خون کی کمی ہے اور جنہیں یعنی اگر وہ فین آپ نے دیکھو اکثر مریض دیکھنے میں آتے ہیں گھروں میں جو فین پنکھے کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے یہ لو بی پی کی اور انیمیا کی نشانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اونٹ کا گوشت کھلائے جائے تو ان کے لیے بہت بڑی میڈیسین ہے یہ یہاں عرب میں تو بہت زیادہ شیب بھی ہوتا ہے لیکن 40% یہاں پر کیمل زبا کیا جاتا ہے اونٹ کا گوشت ماشاءاللہ ملتا ہے یہاں پر تو اس میں نمکی بہت ہوتی ہیں سالٹس ہوتے ہیں اس میں کئی قسم کے اور منرلز سے بھرپور ہوتا ہے یہ تو اس لیے یہ ایک جڑی بوٹی کھاتا ہے ایلفہ ایلفہ اور یہی اونٹ کو دیا جاتا ہے پوری دنیا میں یعنی جہاں وہ پائے جاتا ہے اسی وجہ سے دنیا کا ہر منرل اونٹ کے گوشت میں پائے جاتا ہے تو ایسے لوگ جو خون کی کمی اینیمیا کمزوری بی پی لوگ کا شکار ہیں وہ اس کو استعمال کریں اچھا اس کے بعد یہ ہے اچھا ایک اور بھی خاص بات ہے کہ جنوں کو جب زیادہ گوشت کھائے جاتا ہے تو پائیلز کی شکایت ہو جاتی ہے جیسے باوزیر کہتے ہیں یہ گوشت اس کا بھی علاج ہے یہاں پر اس کا علاج کیا جاتا ہے باقیدہ پائیلز وقراتا یا کسی کو یورین میں برننگ ہوتی ہو اس کو بھی گوشت دیا جائے تو میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے اچھا اس کے بعد ہے گائے کا گوشت تو گائے کے گوشت کانٹرویرسی ہے گائے کا گوشت کسی مریض کو کسی ہسپٹل میں نہیں دیا جاتا بکرے کا گوشت ہوتا ہے بکری کا خاص طور سے دیا جاتا ہے گائے کا گوشت کا ایشو کیا ہے اس کے ریشے طرح سے اس کے ریشوں کے بیچ میں یعنی اس کے جو گوشت کے بیچ میں کیپ اور سپیس طرح زیادہ ہوتا ہے دوسرے گوشت کی نزبت اور یہ گرم تر اس کا بھی مزاج ہے اس میں ایشو کیا ہے اس سے جو گوشت بنتا ہے اس سے جو دودھ بنتا ہے گائے کے گوشت گائے کے اندر جو دودھ بنتا ہے وہ تو شفا ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ شفا ہے لیکن اس سے جو خون بنتا ہے انسان کا وہ انفیکٹڈ خون ہوتا ہے انفیکشن بڑھ سکتا ہے یعنی اچھا خون نہیں بڑھتا جیسے جو ہمارے حاکیم حضرت کہتے ہیں کہ سالیں خون نہیں پیدا کرتا گائے کا گوشت پھر ہمیں گائے کا گوشت کے بارے میں میڈیکل جو نیوٹریشن سائنٹسٹ ہیں وہ اقصہ منع کرتے ہیں کہ گائے کا گوشت بلکل نہ کھائیں اور اگر کھانا ہو تو پچاس گرام ویکلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پچاس گرام کھا سکتے ہیں پچاس گرام کا مطلب ہے دو یا تین بوٹیاں اور ہمارے اندازہ کریں کہ ہم جب گائے کا گوشت کھاتے ہیں بہت صرف تو ڈیلی کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ گوشت چلتا ہے تو اس گوشت سے کولیسٹرول ہائی بلٹ پیشر اور ہارٹ اٹیک یہ تین امراض ہوتے ہی گائے کے گوشت سے ہیں لہٰذا اس گوشت کو کہتی ہے کہ اس کا دودھ اس میں شفا ہے لیکن اس کا گوشت بیماری ہے لہٰذا ہر مریض اس سے پرحیز کریں اب یہی چیز ہمیں ہم جب طبع نبول کرتے ہیں تو کئی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ گائے جس کا مفہوم ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اس کے دودھ میں شفا ہے اس کا مکھن دوا ہے اور بلکہ یہ یہ ایک میں جو روایت ہے میں بلکہ اس کو تھوڑا سا اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارا جو کلیر ہو جائے یہ کلیر ہو جائے گا اور اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ دیکھیں جی یہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ بتایا زبیر نے ایک عورت کے حوالے سے اور بتایا کہ وہ عورت بہت سچی تھی اس نے ملیکہ بنت عمرو کو سنا اور بتایا کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالخطاب سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو سے کہ دور ان کے دور میں حکومت میں بکری مالکوں کو لٹائی تھی اس عورت نے ملیکہ کو یہ بات بتائی کہ اس کے جسم میں تکلیف تھی تو اس عورت نے اسے گائے کا مکھن تجویز کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دود شفا ہے اس کا مکھن دھوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے اب یہ جو روایت ہے یہ ابن جاد المسند میں ہے یہ تبرانی میں ہے المعجم القبیر میں ہے اور یہ درہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو بھی آپ بات کر رہے تھے یہ وہی چیز ہے یا یہ درہ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کی روایت میں تھوڑی سی کہتے ہیں کہ ایک جو راوی ہیں وہ تھوڑا سے کمزور ہیں تو کیا اس حوالے سے بھی یہ اتھنٹک ہے یہ آپ نے بہت اچھی مستند واقعہ ہے یہ اور علماء کرام دراصل ایک محتاط طبقہ ہے جب وہ کیونکہ اسلام کے سکولرز ہوتے ہیں اور یہ واقعی میں ایسا ہونا چاہیے کہ علماء کرام جب بات کریں تو بہت مستند بات کریں لیکن اگر سات رابی ہیں یعنی ایک دوسرے سے روایت کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ حدیث کسی کتاب میں تبرانی وغیرہ میں لکھ دی گئی تو درمیان میں تیسرا چوتھائے صاحب ایک ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ منافقین میں سے تھے فرض کریں یا یہ کہ ان کا قول پر اعتماد نہیں ہے تو باقی جو چھے ہیں وہ بھی ناقابل اعتماد ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ شاید اس میں میرے خیال میں یہ تھا کہ جن حضرات نے حدیث کو حاصل کیا انہوں نے اس کی ریسرچ اس کی پوری طرح سے ریسرچ نہیں کی کیونکہ جو احادیث میں منع کیا جا رہا ہے اور ان کو ضعیف احادیث کہا جاتا ہے وہ آج میڈیکل سائنس سے پروف ہے ایک عالی مدین نے مجھے کہا کہ ہمیں جو موجودہ سائنس ہے اس پر بھی پرکھ لینا چاہیے حدیث کو کیونکہ ایک آدمی کے غلط ہونے سے ہم مکمل طور پر اس کو مصطرد نہیں کر سکتے اسی لیے ہم نے کتب میں بھی لکھا ہوا ہے ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اگر درمیان میں ایک ساب ضعیف ہیں تو ضعیف احادیث کو کتاب میں کیوں درس کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آنے والوں پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ جو نئے جدید طور کے لوگ آئیں گے جن کے پاس سائنس کی ٹیکنولوجیز وغیرہ ہوں گی وہ اس پر اس کو پرکھ لیں گے کہ کیا یہ پرکھ لیں گے اور اس میں کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو فضائل کی باتیں ہیں وہ اگر ہوں تو اس میں اگر ضعیف بھی اگر کوئی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہو سکتی ہے بلکل بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کسی کہیں اگر کسی نے یہ روایت کر دی کہ سبحان اللہ کہنے سے کوئی درخت لگ جاتا ہے جنت میں اور اس روایت میں کوئی ایک صاحب ایسے ہیں جو ضعیف ہیں اور حدیث ضعیف ہو رہی ہے تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فضائل ہیں آپ اللہ سے امید رکھ کے یہ سبحان اللہ کہنے کے ایک درخت لگ جائے آپ کے لئے تو اسی طرح گوشت کے بیماریوں کے حوالے سے بات کی ہے یا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی امراض کے بارے بتایا کام کرو گے تو اس سے یہ مرض ہو جائے گا اگر اس میں کوئی وہ ہے کوئی صاحب ضعیف اگر فرض کرنے حدیث بھی ہے تو بھی ہمیں اس سے احتیاطا پریز کر لینا چاہیے اب یہ دیکھ لیں کہ ایک بھی بینیفٹ مستنت بینیفٹ نوٹریشن سائنس میں گائے کے گوشت کا کاؤ میٹ کا نہیں لکھا ہوا بلکہ کاؤ میٹ کو میٹ کاؤ کے نام سے پکارا جاتا ہے میٹ کاؤ میٹ کیونکہ گائے اکثر بیچاری وہ اس کے پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ دودھ ریگولر دینا اس کو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو واغ بھی کرائی جاتی ہے دوسترے کام بھی اس سے لے جاتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی اپنے وہ دودھ پلاتی ہے تو یہ جو فیمیل گائے کی بات کر رہے ہیں اس کی بیل کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ جو گائے ہے جو دودھ دیتی ہے تو اس کے گوشت میں بیماری آ جاتی ہے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا آج کے دور میں ہم جتنے انجیکشن لگاتے ہیں وہ گائے کو لگاتے ہیں بیل کو کوئی انجیکشن نہیں لگتا یا جو میل گائے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کوئی بھی ان کو کوئی بھی انجیکشن یا کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں دی جاتی کیونکہ ان سے کوئی کام ہی نہیں لینا سوائے ان کے وہ جو چند جو میڈیسن دے کر اس کا وزن پڑھاتے ہیں وہ بھی شاید چند بیل ہوتے ہیں تیس سے چالیس سے قریب لیکن عام طور پر ہمارے ہیں جو پالے جاتے ہیں اس میں اب انجیکشن لگتے ہیں آج کے دور میں یہ حدیث فرض کریں نہ بھی ہوتی تب بھی میڈیکل سائنس والے بہت زیادہ انہوں نے اس بات کو پروموٹ کیا پھیلایا کہ بھائی گائے کا گوش نہ کھاؤ انجیکشن اوکسی ٹوکسی دے جا رہے ہیں آپ اس سے پرہیز کریں یہ آپ کے ہرمونی نظام تبا کر دے گی اب دیکھیں گوش کھانے والی خواتین انہیں انفیڈلیٹی ہو جاتی ہے بچے پیدا نہیں ہو سکتے ان کے کیونکہ آکسی ٹوکی ہرمونز اسے متاثر کرتا ہے بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں جو ہرمونز قد بڑھانے والے ہرمونز ہیں گروت ہرمونز آکسی ٹوکسی جو انجیکشن جو دوسری جو میڈیسنز دی گئی ہیں گائے کو وہ جا کر بچوں میں اس نظام کو متاثر کرتی اور خواتین میں بہت سارے مسائل بچیوں میں آتے ہیں خاص طور سے ہرمونک نظام کے خرابی آتی ہیں اس سب کے سب گائے کے گوش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نہ کہیں بکری کے گوش کے بارے میں کچھ ہے نہ اونٹ کے گوش نہ ہی بھیر شیپ وغیرہ کے گوش سارا موضوع سائنس کا وہ گائے کا گوشت ہے اور یہی حدیث سے ہمیں حدیث میں کوئی دوسری جانور کا بزکر نہیں مل رہا گائے گئی تو لہٰذا ہمیں اس سے پریس کرنا چاہیے اب ایک اور چیز آتی ہے کہ یہ جو انڈیا میں مسلمان اور ہندوں کے دل میں فائٹ ہوتی ہے مسلمان کہتے ہیں ہم نے گھرہ کا گوش کھانا اور ہندوں مقدس ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مت کٹو کچھ اور کٹ لو بیل زبا کر لو یا کچھ اور گاؤں ماتا کو چھوڑ دو ہمارے مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم نے مسلمان یہاں غلط ہیں مسلمانوں کو تھوڑی سی ریسرچ کر کے چلنا چاہیے کہ ایک تو بیماری بتائی گئی ہے اور دوسرا یہ کہ میڈیکل سائنس بھی بنا کر رہی ہے گائے پر بزید نہیں ہونا چاہیے اور احترام بھی کرنا چاہیے ویسے جس کلچر میں رہتے ہیں دوستوں کے اس میں کلچرل سنسٹیوٹیز کا بھی آ جاتا ہے اس میں لیکن بات ہی ہے کہ یہ جو گائے کا معاملہ ہے اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں گلوبل لیول پر ایک کیمپین کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر یہ اس میں میڈیکلی پروون ہے اس میں نقائس ہیں اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں ضرر ہے تو پھر اس سے بچا جائیں اور اس میں چلیں وہ انڈیا والے معاملات تو چلیں لہذا سے کر لیں لیکن آپ کی صحت کے لیے اگر یہ اپورٹنٹ ہے کہ اس سے بچا جائے تو پھر میرا خیال ہے بچنا چاہیے اس میں گائے کے پائلز کا غرم ذکر کریں جو آج کل بہت بڑھ گیا ہے پائلز یعنی جس میں بواسیل بھی کہتے ہیں یہ دو تین وجہات سے ہوتی ہے لیکن اگر یہ گائے کے گوشت کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ سیدھا سرجری کا معاملہ آجاتا ہے یہ اس میں ہے کیونکہ یہ گائے کا گوشت سے پائلز نہیں کرتا یہ جو ہماری سیٹ میکت جسے کہتے ہیں اس پر سویلنگ بھی لے کر آتا ہے اور بہت تکلیف پائلز ہوتی ہے لہذا اس سے پچھا جائے دوسرا اگر اس سے جوائنٹ پین پیدا ہوا یوریک ایسید بڑھ جاتا ہے اس سے ہر صورت میں بڑھتا ہے تو وہ یوریک ایسید اکثر جوائنٹ کو اجنا خراب کرتا ہے کہ سرجری تک معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اور اگر اس سے ہارڈ اٹیک کیوں ہوتا ہے اس میں کولیسٹول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ کولیسٹول کی جب مقدار زیادہ جسم میں ہوگی تو ہمارے برین میں ایک سسٹم ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا کیمیکل زیادہ ہو گیا ہے اور کہاں اس کو جمع کرنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہارڈ کے پاس جو آٹریز ہماری جو خون لے جانے والی رگیں ہیں وہ وہاں گیپ دیکھ کر وہاں پر اس کو جمع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ وہ چوک ہو جاتی ہے اب ہارڈ جو پریشر دے رہا تھا وہ اس کو ڈبل ٹریپل پریشر دینا پڑتا جس سے اس پر چاہیے کہ یہ جو عید کے بعد ہم نے گوشت رکھا ہے اس کو کیسے کھانا ہے اس کے بعد یہ اتضال کی ضرورت ہے نا کہ نہیں یہ بہت اچھا کوششن ہے کہ آخر ان چینوں سے بچا کیسے جائے گوشت بھی کھانا ہے ہمیں ایک تو یہ کہ گوشت کو بہت زیادہ فرائی کر کے نہ کھائے اور سبجیوں کے ساتھ ملا کر کھا جائے اور جب گوشت کھانے لگی اپنی پلیٹ میں ادرک کو چھڑک لیا جائے لیمن ڈال لیا جائے سرکہ ملا لیا جائے تو بہت حد تک نقصانات جو ہونے والے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو ان چوزوں کے اعتماد پھر کراچی میں جب نہاری کے جو سینٹر ہوتے ہیں جہاں نہاری بنتی ہے وہ پر ایک لیمون ہوتا ہے اور اس میں پودینہ رکھا ہوتا ہے ادرک کے پیسیز کٹے وے رکھے ہوتے ہیں اور ہرادھریاں ہوتا ہے تو وہ پھر نہاری پر ڈال کر چھڑک کر کھایا جاتا ہے اس کے جو سینٹ ہے مکمل کرنا ضروری ہے لیکن پھر بھی دال کے ساتھ کھائیں تاکہ کوئی گربر نہ ہو اب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی بغدار گوش کی سائنس ریکممن کرتی ہے اجازت دیتی ہے پچاس گرام ایک دن میں اس شخص کے لیے جس نے کوئی چیز نہیں کھائی صرف وہ گوش کھا رہا ہے تو اس سے پچاس گرام کھا سکتا ہے ایک ویک میں پانچ سو گرام تک کھایا جا سکتا ہے ایک ویک میں زیادہ زیادہ یہ آدھا کلو آدھا کلو سے جنرلی آہم آدمی کے لیے بتا دیں کہ اس میں کتنے پیسز گوشت کے جو آتے ہوں جس گرام میں تین چار چار تین بوٹیاں جو میڈیم سائز ہی ہوتی ہیں تین بوٹیاں آتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آدھا پاؤ آدھا پاؤ گوشت یہ آدھا پاؤ گوشت ہی ہے تین چار بوٹی وہ تو ڈاکس یہ تو لوگوں نے کہنا ہمارے سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں لوگ تو آپ کو پتا کیسے کھاتے ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں انڈین وں میں بہت زیادہ بیماری ہے میں یہاں دوگئی میں موجود ہوں اور یہاں مجھے کالز آنی شروع ہو گئی میرے دوستوں کی اور جو میرے پیشنٹ ہیں ریگولر تو ان کو یہ کہ جناب قربانی کی گوش میں اچھا ایک اور عجیب بات کرتے ہیں لوگ کہ یہ تو قربانی کا گوش ہے اس میں تو برکت ہے یہ تو ہم کھائیں گے وہ مریض میرے وہ پیشنٹ جو سکس منت سے گوش نہیں کھا رہے تھے انہوں نے عید پر خوب گوش کھایا کہ یہ تو اللہ کے نام پر ہے اور قربانی ہے اور قربانی ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے دیمج کر لئے اپنا سسسٹم سارا گوشت گوشت ہے گوشت یا وہ آمدینوں کا گوشت ہو گوشت نے تو اپنا اثر دکھانا ہے اچھا اگر ہم دیکھیں بکری کا گوشت کھا رہے ہیں تو ہم کچھ نقصانات کم ہوں گے بھیل کا گوشت نقصانات لیکن ہمارے سب سے زیادہ گائے پاکستان میں اور انڈیا میں گائے زیادہ زبا کی جاتی ہے اسی کا گوشت تفیق دے کہ جو آپ نے باتیں کی ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی روٹین ہے اس کو بہتر کر سکیں حالکہ بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی آپ ملاقات ہوگی جی thank you very much and see you soon